اسلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامس چینل میں خوش آمدی دوستو ڈرامس سیریل ڈر خدا سے کے سیکنڈ لاسٹ اپیسوٹ کی نئی پرومو نشر کر دی گئی ہیں جس میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ جب دیر رات کو دروازہ بچتا ہے آفرین کولنے جاتی ہیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ تاہر بھائی کے بچے اور اس کی بیوی وہاں پہ ہے اور جب انہیں پتا چلتا ہے کہ تاہر بھائی کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو یہ صدمہ کسی کے لئے بھی بردارس کرنا ممکن نہیں ہے آفرین کے پرنٹس الگ سے پریشان ہیں تو وہی پر اپنی بڑی بہو کو بچوں سمیت دیکھ کر انہیں بے سہارہ دیکھ کر انہیں اور زیادہ تکلیف ہو رہی ہیں دوستو آپ دیکھیں گے کہ آفرین کے ابا آفرین سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا میں نے تو تمہاری شادی کا سوچا تھا کہ تمہاری شادی کراؤں گا مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن تاہر لوٹ کر ضرور آئے گا لیکن تاہر بھی نہیں آیا اور اپنے بیوی بچوں کو بیج دیا تاہر کا مو بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا یہ ساری باتیں آفرین سنتی ہیں تو اسے بھی تکلیف ہوتی ہیں تو اس کے ابا کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری شادی کا سوچا تھا لیکن اب شاید ہی وہ ہو پائے یہ باتیں سن کر آفرین کہتی ہیں کہ اب آپ بالکل بھی فکر نہ کرے اب میں آپ کا سہارہ بنوں گی سب کا سہارہ میں بنوں گی اور یہ ساری باتیں تاہر کی بیوی یعنی کہ آفرین کی بڑی باوی سن لیتی ہیں انہیں بھی بہت زیادہ افسوس ہوتا ہیں کہ انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا لیکن ان لوگوں کو آج بھی ان کی فکر ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے بھائی کے پاس جاتی ہیں جو کہ کچھ کاغذوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس جاتی ہیں اور اس سے بات کرتی ہیں کہ آفرین بہت اچھی لڑکی ہے تم اس سے شادی کر لو اور آفرین سے اچھی لڑکی تمہیں کہیں بھی نہیں ملے گی اور جہاں تک ہمارے ماں باپ کے خیال رکھنے کی بات ہیں تو آفرین ان کا بہت اچھے سے خیال رکھی گی مجھے آفرین پر پورا بروسہ ہے دوستو آپ دیکھیں گے کہ آفرین اپنے ہی سوچوں میں گم ہیں کہ کیا کبھی بھی اسے اس کی چاہ کرنے والا شہر نہیں ملے گا کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جو اس سے محبت کرے گا اسے اپنانے کی خواہش کرے گا اور پھر جب آفرین تاہر کے بہنوی کے کمرے میں اس کی چاہ لے کر آتی ہیں تو وہ آتا ہے آفرین کے پاس اس سے بات کرنا چاہتا ہے کیا یہاں پر وہ آفرین کو پروپوس کرے گا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے شادی کا خواہش مند ہوں میں تمہیں ایک مکمل تحافظ اور ایک ایسا سائبان میسر کروں گا جس کی چاہوں میں تم ہمیشہ پر سکون زندگی گزارو گی کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا لائک کر کے ضرور بتائیے گا شکریہ